اللہ نے ہر بندے میں ایک امتحان رکھا ہے کسی کو دنیا دے کر عزمائی ہے اور کسی کو دین دے کر عزمائی ہے کسی کو بیمار کیا عزمانہ چاہا کہ بیماری میں صبر کتنا کرتا ہے اور کسی کو طاقت دی سید دی کہ میرا شکر کتنا عدا کرتا ہے اور کسی کو عزت دے کر عزماتا ہے کہ مجھے یاد کتنا رکھتا ہے بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اروج دیتا ہے نیچے والے سارے بھول جاتے ہیں ماں باپ کی پہچانی نہیں رہتی رشتے داروں کو رشتے دار ہی نہیں سمجھتے عزت دو قسم کی ہوتی ہے ایک عزت ہوتی ہے آرزی اور ایک عزت ہوتی ہے دائمی آرزی عزت کرسی ہے اقتدار ہے تو عزت ہے عزت گیا عزت ختم بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جب عزت ہوتا ہے افسر ہوتے ہیں وزیر ہوتے ہیں ان کے دروازے پر رش ہی لگا رہتا ہے خوش آمد پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کتاریں ہوتی ہیں جو ہی عوضہ ختم ہوتا ہے وہ انتظار کرتے ہیں آج کوئی سلام کرنے والا نہیں آیا وہ دولت کے ساتھ ہوتی ہے دولت ہو عوضہ ہو کرسی اقتدار یہ عرضی عزت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک عزت دائمی ہوتی ہے دائمی کا مطلب ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی وہ ہمیشہ رہتی ہے وہ عزت دین کی عزت ہے کس کی عزت ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عراق تشریف لے گئے یہ حدیث کے امام تھے عراق گئے وہاں کے ایک شہر میں تو وہاں حارون رشید جو بادشاہ تھا یہ بھی وہی مجود تھا اور اس کی بیوی بھی گئی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے جب بادشاہ دل چاہتا ہے کسی ملک میں چلے جاتے ہیں سہر کرنے کے لیے تو یہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے سہر کے لیے وہاں چلا گیا کچھ دن گزرے تو اس کی بیوی نے ایک منظر دیکھا کہ لوگوں کا سمندر ہے گلیوں میں بازاروں میں چھتوں پر درختوں کے اوپر لوگ چڑے ہوئے ہیں بے تہاشا لوگ ہیں تو بادشاہ کو جگایا اور کہا کہ میں آج ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہوں اتنا رش اس نے کہا کس بات کا رش ہے اس نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے اس نے کہا اپنے خدام کو بھیجو جا کے دیکھ کے آئے اتنا رش کیوں ہے کیا معاملہ ہے اس نے اپنے نوکروں کو بھیج دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ جمع ہیں چھتوں پر درختوں پر اور بازاروں میں یہاں پر ایک حدیث کے عالم آئے ہوئے ہیں شریعت کے عالم آئے ہیں جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہے اور وہ عراق میں تشریف لے ہیں یہ جو سارے لوگ ہیں یہ مصطفیٰ کے دین کے عالم کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں جب بادشاہ کو خدام نے بتایا اور بادشاہ نے اپنی بیوی کو بتایا تو بیوی نے ایک جملہ کہا اس نے کہا اے وقت کے بادشاہ تمہاری کیا خاک عزت ہے تمہاری خاک عزت ہے تمہارے لیے تو اگر لوگوں کو جمع کرنا ہو تو پولیس کو بلانا پڑتا ہے لالچ دینا پڑتا ہے لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں آ جاؤ ہمارے بادشاہ رہے ہیں ہمارے وزیر آ رہے ہیں لوگ پیسے لے کے پھر بھی مشکل سے آتے ہیں گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں اس نے کہا عزت ہے تو دین والے کی عزت ہے لیکن تیری عزت عہدے کے ساتھ ہے تیری بادشاہی جب تک ہے تیری عزت ہے لیکن یہ دیکھو عزت لینی ہے تو دین والی عزت لیں یہ اصل عزت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزماتہ بھی ہے ہر بندے کو عزماتہ ہے اولاد دی ہے تو عزمائش ہے نئی دی پھر بھی امتیان ہے کس نے صحیح کہا تھا کہ نہ ماضی اچھا نہ حال اچھا نہ ماضی اچھا نہ حال اچھا جس حال میں خدا رکھے وہی حال اچھا